اور بات بار کی دیش کے کئی راجیوں میں آئی بار سے نپٹنے کے لیے کیندر اور راج سرکاریں یدستر پر کام کر رہی ہیں پی ایم موڈی نے بار پرہاویت راجیوں کو ہر سنبھا و مدد کا بھروسہ دیا ہے تو دیش بھر میں ساٹھ سے زیادہ اینڈی آر ایف کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاریوں میں لگی ہوئی ہیں بیہار کے مکی منتری نیتیش کمار نے کل پی ایم موڈی سے اس سلسلے میں ملاقات کی بیٹھا کے بعد نیتیش کمار نے کہا کہ بار سے بچنے کے لیے گنگا ندی میں گاد نکالنا ایک ماتر اپائے ہے بیہار میں بار کی استطیقی میں کوئی صدھار نہیں ہے بارہ زلوں کے لگ بھگ چوبیس لاکھ لوگ بار سے پرہاویت ہیں مہانندہ، کملہ، بالان اور بوڑھی گنڈک ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں بار پرہاویت علاقوں میں ڈوبنے سے اب تک بائیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے انڈی آر ایف کے نو سو جوان بچا اوکار میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں اتر پردیش میں پوروی زلوں میں وارانسی، غازی پور، بلیا اور چندولی میں بار سے کوئی راحت نہیں ملی ہے الہاباد میں بار کی استطیقی بہت خراب ہے الہاباد میں قریب ایک سو نبے گاؤں بھیشن بار کی چپیٹ میں ہیں جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران غازی پور زلے کے پچھتر گاؤں بار کے چپیٹ میں آگئے ہیں اور مدھ بردیش کی بات کریں تو یہاں بارش میں تھوڑی کمی ہونے سے حالات میں سدھار درش کیا جا رہا ہے اور یہاں پر بات چیت کریں گے اپنے سبواداتا سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پٹنا سے سنجے کمار جڑے ہوئے ہیں اور سنجے آپ سے جاننا چاہیں گے بار کی ستھتی میں فلحال اگر ہم بیہار کی بات کریں تو کوئی سدھار نہیں آرہا ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے راحت اور بچاوکار کے سلسلے میں دیکھیں ابھی بھی ستھی ویسے ہی بنی ہوئی ہے دنگا سون پنپن پھر پہنچ گیا ہے اور اس پر دیکھتے ہوئے ایک بر سے لوگوں کے بھی خطر گیا سنکہ پڑ گئی ہے وہیں پر جہاں تک راحت اور بچاوکار کا ماملہ ہے تو جو تصویر ہے وہ کافی خراب ہے NDRX پر ٹیم لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو نکالنے کی کوشش سے لیکن جو بھی دیارت چھتر میں گاؤں میں جو ہے جو گاؤں اور ٹاپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اس سے لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں ابھی بھی گھروں میں وہ وہاں پر چھوٹوں پر ہیں اپنے مویسیوں کو شھوڑ کرنی آنا چاہتے ہیں وہیں دوسریوں جو رہا سیوروں میں بار پر بھاویت لوگ ہیں انہیں مچت رہاں نہیں دی جا رہی اسے لیکن کافی ہنگاو مچ رہا ہے پٹنا میں بھوشپور میں آپ کو کافی بار پیٹوں نے کافی سرک جام کر کل بھی ہے بیروت پردرشن کیا کہیں پر مونگیر میں تو لوگوں نے ریل تک روک کر پردرشن کیا کہ انہیں رہا نہیں دی جا رہی ہے سنجے ساتھی ساتھ ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے گاڑیاں ڈوب رہی ہیں پانی کو نکالنے کی کس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ کیونکہ اگر پانی اس طرح سے رکا رہا بار کا پانی تو اور بھی کئی طرح کی بیماروں کو بھی جنگ دے سکتا ہے یہ پلکل یہ اچھا جو بات ہے کہ مدھ پھبیس سے جو پانی گنگا میں آنے کی وجہ سے اور پنپون میں پانی بڑھنے سے یہ میچھلے چھتروں پانی کا بہاؤ سور ہو جا رہا ہے تو جیسا ہی فتوہ کے سائٹ میں جائیں گے مقامہ کے طرف جائیں گے سڑک پر سڑک کا مارک ٹوٹنے سے مکھالے سے سمپر بھی بھنگو چکا ہے اور یہ جب نیچلی راکے میں پانی گشرا جو شہر بڑھنے کے کنارے شہر ہے اس میں بھی پانی کا پرویش کر جانے سے کافی شیطی خراب ہے اور پانی جب تک نہیں نکل پائیں گے تو مہاماری کی بھی روپ لے سکتی ہے اور ایسے میں تو بچاؤ اور رہت اور بھی مسکر ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو پانی کا بہاؤ نکل رہا ہے اور نئے شیطروں میں بھی پانی کا پرویش جاری ہے بلکل سنجے نشیط طور پر استطی بھائی آوہ ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں لکھناؤں سے ہمارے ساتھ رامیندر سنگھ جڑ رہا ہے رامیندر پوروی اتر پردیش کے حالت بھی باڑھ کے کو لے کر خراب ہے شہر کے علاقوں میں بنارس گاجی پور جیسے شہروں میں بھی پانی گھوش جانے کی سوچنا ہے کیا کچھ چل رہا ہے کیا کچھ راحت اور بچاؤکار کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے نکھل جی اتر پردیش میں پوروی اتر پردیش ہی نہیں پورا بندیلخن باڑھ سے پرواہ ہوئی تھا اور کین یمنا گنگا اور گھاگرہ یہ جو بڑی ندیاں ہیں سب باڑھ کا پرکوپ لوگوں کو جھلنا پڑا ہے کئی گاؤں ہیں جو سمارت ہو گئے ہیں پورے گھر گر گئے ہیں اٹی چیز بھی فسل کا نقصان ہوا ہے انڈیا رفٹ میں لگائی گئے ہیں جیلہ پرساسن نے پوری بوستہ سمار رکھی اس کے بعد بھی اب پانی گھٹ رہا ہے اس لئے یہ راحت تو مل رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں سے پانی اتر رہا لیکن جو نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی کے لئے پرساسن کو دوری چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا جو سنکرامک روگ پھیلیں گے ان کی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا ہرارہ کی اتر پردیش کی ساری ندیوں کا پانی دھیرے دھیرے نیتے اتر رہا ہے نکلی آپ نے کہا کہ ایک بڑی چنوٹی ہے سنکرامک روگوں سے نپٹنے کی کیا کچھ تیاریاں اس سلسلے میں ہیں رامید دیکھل پوری تیاریاں پرساسن نے کر رکھی جیلا پرساسن پوری طریقے سے ان چیتروں میں مستحر دیجی سے گھاگرہ کی علاقوں میں اونچے اسطانوں پر لے جائے گیا اور جو گاؤں تباہ ہو گئے ہیں ان کو بنانا اور وہاں بناہ ستھاپیت کرنا اور سنکرامک روگوں کی تیاریوں کے لئے جو سواسو بھار کی تیمیں وہ لگی ہوئی ہیں لیکن ساید یہ ابھی سامنے لگے گا ان کو مہینوں واپس جانے میں لگ جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی فیضی فصل کا نقصان ہو گیا ہے جس کی ساید بھرپائی نہیں ہو پائے گی جی تم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نقصان اس وقت ہوا ہے بھار کے چلتے اتر پردیش اور مدھے پردیش بیہار ایسے راجے ہیں تمام جہاں پر بار کا پرکوپ نظر آ رہا ہے لیکن انڈی آر ایف کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو راحت اور بچہ آفکارے میں ان کو پہنچانے کی بہت بہت شکریہ رامیندر اور سنجوے ہمارے دونوں سمیوار دادا جو اس وقت آپ کو ہم دیتے رہے تھے